سلام علیکم پیارے بجو آج ہمارا ٹاپک ہے سگریٹ نوشی کی طبق کاریاں سگریٹ نوشی ایک بری عادت ہے یہ کسی بھی طرح صحت کے لیے فائدے مند نہیں ہے بلکہ یہ کئی مزر اثرات کی حامل ہے انہی مزر اثرات کے پیش نظر اس کو بائنل اقوامی سطح پر انجوریسٹو ہیلتھ کرا دیا گیا ہے یعنی سگریٹ نوشی جو ہے یہ ایک بہت بری لطھ ہے بری عادت ہے کسی بھی طرح سے یہ صحت کے لیے کوئی فائدے مند چیز نہیں ہے بلکہ الٹا یہ کئی مزر اثرات کی حامل ہوتی ہے انہی مزر اثرات کے پیش نظر اس کو بائنل اقوامی سطح پر انجوریسٹو ہیلتھ کرا دیا گیا ہے یعنی اس کو تمام ممالک نے انجوریسٹو ہیلتھ یعنی صحت کے لیے خطرناک کرا دیا گیا ہے اور سگریٹ کے ہر پیکٹ پر یہ جملہ درش ہوتا ہے کچھ سال پہلے اس جملے میں تبدیلی لائی گئی یعنی اب ہر ایک سگریٹ کے پیکٹ پر یہ لکھا ہوتا ہے کچھ سال پہلے اس جملے میں بھی تبدیلی اب لائی گئی اب ہر سگریٹ پیکٹ پر یہ عبارت دارش ہوتی ہے سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے یعنی پہلے صرف یہ کہا گیا تھا کہ یہ صحت کے لیے خطرناک ہوتا ہے لیکن اب اس جملے میں بھی تبدیلی لائی گئی اور کہا گیا کہ سگریٹ جو ہے اس سے کینسر ہوتا ہے کینسر ایک لاعلاج بیماری ہے سرکار نے عوامی جگہوں پر سگریٹ کے استعمال پر پابندی لگائی ہے یعنی سرکاری سطح پر بھی عوامی جگہوں پر اس کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے یعنی جہاں بھی پبلک پلیس ہو مطلب بس ٹاپ ہو یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر بہت ساری پبلک جامع ہو جہاں پر بہت سارے لوگ جامع ہوتے ہیں تو ان جگہوں پر سگریٹ نوشی کرنا مطلب قانونن جرم ہے کیونکہ اس سے نہ صرف نوش کرنے والے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے بلکہ اس کے قریب بیٹھی ہوئے لوگوں کو بھی اس سے کافی نقصان پہنچتا ہے یعنی یہ جو سگریٹ نوشی ہے صرف نوش کرنے والا منس پینے والا یعنی صرف پینے والے کی صحت پر اس پر برا اثر نہیں پڑتا بلکہ جو اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس سگریٹ نوشی جو کرنے والا ہوتا ہے اس کی صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے سگریٹ نوشی کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے چونکہ یہ کسی سگریٹ نوشی کا شمار کسی اچھی چیز کے لیے نہیں ہوتا ہے تو اس کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے کیونکہ جس چیز کے جس چیز چیز کے کھانے پینے اور استعمال کرنے سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں حاصل نہیں ہوتا ہے وہ فضول خرچی میں آتا ہے یعنی یہ جو سگریٹ نوشی ہے یہ کھانے پینے یا استعمال کرنے سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے اسی لیے اس کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بائی ہوتا ہے یعنی یہ جو فضول خرچی کرتا ہے یہ شیطان کا بائی ہوتا ہے ایسا ہمارے مقدس کتاب یعنی قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بائی ہوتا ہے سگریٹ نوشی ایک نشیہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یعنی یہ جو سگریٹ نوشی ہے یہ محض ایک نشہ ہے دنیا کے تقریباً تمام مذاہب نے نشاور اشیاء کے استعمال سے منع کیا ہے یعنی تمام جو مذاہب ہے چاہے ہندو مذہب ہے یا اسلام ہے تمام مذاہب میں اسے منع کیا گیا ہے اسے منع کیا گیا ہے سگریٹ نوشی بھی تمام عالمی مذاہب کی نظروں میں ایک بری چیز ہے یعنی یہ جو سگریٹ نوشی ہے عالمی مذاہب کی نظروں میں یہ ایک بہت بری چیز ہے بری عادت ہے اس نشے کے مذر اثرات کی اگر گنتی کی جائے تو ایک طویل فرست تیار ہوگی یعنی اگر سگریٹ نوشی کے مذر اثرات کی بات کی جائے تو یہ ایک یا دو نہیں بلکہ ایک طویل فرست ہوگی سگریٹ نوشی سہت کو بیکار کر دیتی ہے یعنی یہ جو سگریٹ پینے والا سگریٹ نوشی ہے یہ سہت کو بیکار کر دیتی ہے اور بے شمار قسم کی بیماریوں کو جنم دیتی ہے سگریٹ نوشی جو ہوتی ہے اس سے کئی قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہے کچھ اتبہ نے اسے سامپ سے تشبی دی ہے یعنی جو ٹب جانتے ہیں انہوں نے سگریٹ نوشی کو سامپ سے تشبی دی ہے کیونکہ سامپ ایک زہریلا قسم کا جانور ہے جس کے ڈسنے سے انسان مر بھی جاتا ہے یا زہر اس کے پورے جسم سامپ کا اگر کسی کو کٹ لے تو اس کے جسم میں زہر فیل جاتا ہے جس کے دیرے دیرے اثر سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی انسان سگریٹ نوشی کا عادی ہے تو دیرے دیرے یہ دوان یہ زہر جو ہے یہ اس کے جسم میں دیرے دیرے فیلتا ہے جو اس کی موت کا باعث بنتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے یہ سامپ یعنی سگریٹ نوشی کو سامپ سے تشبی دی گئی ہے جو آدمی کے جسم سے لپٹا ہوا ہے ذہن کو بوجل بنا کر انسان کی حرکات و ساکنات پر بھی برا اثر ڈالتی ہے اسی لئے بیض علماء نے حقہ کو مکروح کرا دیا ہے اور بیض نے حرام بھی یعنی اس سگریٹ نوشی کو سامپ سے تشبی دی گئی ہے جو آدمی کے جسم سے لپٹا ہوا ہوتا ہے یہ ذہن کو بوجل کر دیتا ہے اور اس کے حرکات و ساکنات پر بھی برا اثر ڈالتی ہے اسی لئے مختلف مذاہب کے علماء نے اس کو حقے کو مکروح کرا دیا اور بیض علماء نے اسے حرام بھی کرا دیا ہے آج کے لئے اتنا ہی تو انشاءاللہ ہم کل اس کا دوسرا پارٹ پڑیں گے